جی ہاں دوستو آخر کار آج انگلینڈ کے خلاف پہلے تو روحیت نے ٹوز جیتا اور پھر جسپریت بومرہ اور محمد شمی نے انگلینڈ کی ٹیم کے بلے باجوں کے ایک کے بعد ایک وکٹ لیے اور اس دوران ہم آپ کو بتا دیں کہ جسپریت بومرہ نے تو یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم کے بلے باجوں کو ایسا مجبور کر دیا آج بلے باجی کے لیے کہ بلے باج بھی بیچ میچ میں ہی روتے ہوئے دکھائی دیے تو آخر کار کیا ہوا تھا آج کی اس میچ کا حال وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی محمد شمی اور جسپریت بومرہ کو ایک اچھا گیندواج مانتے ہو تو ویڈیو کو بھی جرور لائک کرنا اور آپ بھی ہمیں بتانا کی بومرہ اور شمی میں سے کون ایک اچھا گیندواج تو چلیے اب آپ کا جاتا سمینا لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو جیسے کہ آپ سبی کو پتائیں کہ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں تین میچوں کی ونڈے سیریز کا آج پہلا ونڈے مقابلہ شروع ہوا جہاں آج کا یہ مقابلہ لندن کی دی اوول اسٹیڈیم پر کھیلا جا رہا ہے تو وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج جب بھارتی ٹیم کے کپتان روہت شرما نے ٹوز جیتا تو ٹوز جیتنے کے ساتھی انہوں نے پہلے گیندواجی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ دوستو دی اوول کی پچ پر آج کافی اچھی گیندواجی بھارتی ٹیم کے گیندواجوں نے کر کر دکھائی اور ایسا ہم اس لئے بول رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ پورے مقابلے کی جانکاری کو جاننے کے بعد حیرانی ہونے والے ہو دراصل دوستو ہوا یہ تاکہ آج انگلینڈ کی طرف سے ایک بار فیٹ سے ونڈے کرکیٹ میں پاری کی شروعات کری جیسےن روی اور جونی بیشٹروں نے جہاں آج کی اس مقابلے میں جیسےن روی اور جونی بیشٹروں سے انگلینڈ کی ٹیم کو کیا بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھی جرور امیدیں تے کہ یہ اچھا پردشن کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں جسپرید بومرہ جیسےن روی کو اپنے آگے ٹک نہیں کہاں دینے والے تھے دراصل دوستو آج کی پچ پوری ہر ہی گھانس سے بھاری ہوئی تھی اور اس کا فائدہ جسپرید بومرہ کو بیچ میدان پر ملتا ہوا نچر آیا جہاں بومرہ نے ماتر پانچ گندوں میں ہی شونے رن پر جیسےن روی کو پویلین بھیجا اور دوسرے اوور کی چوتھی گند پر یہ پہلا وکٹ چٹکا کر جسپرید بومرہ نے ہر کسی کو چوکا کر رکھ دیا تو وہیں دوستو جیسےن روی کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پھر میدان پر اترے جو روٹ جہاں جو روٹ ایک اچھی لے میں چل رہے ہیں اور آج کی اس میچ میں اچھی لے وہ حاصل کر پاتے اس سے پہلے ہی جسپرید بومرہ نے ان کو بھی بھاپ لیا اور دوسری ہی گند پر چلتا کیا جیہاں دوستو اسی اوور کی چھٹی گند پر جسپرید بومرہ نے ریشا پنت کے ہاتھوں جو روٹ کو سوٹ لیندھ کی گند پر کیچ آؤٹ کروایا جس کے چلتے انگلینڈ کی ٹیم کے دو بڑے وکٹ ماتری چھہرن کے کل سکور پر ہی گر چکے تھے اور یہاں سے انگلینڈ کی ٹیم کافی زیادہ دواب میں آ گئی تھی اور وہی دوستو اس دواب کو تھوڑا اور بڑھانے کا کام کیا محمد شمی نے دراصل دوستو ہوا یہ کہ جب بینش ٹاکس بلے باجی کرنے کے لیے چوتھے نمبر پر اترے تھے تو یہاں جونی بیشٹرو اور بینش ٹاکس اچھی پاری کھیل پاتے اس سے پہلے ہی محمد شمی نے تیسرے اوور کی چوتھی گند پر بینش ٹاکس کا بھی وکٹ لے لیا جہاں بینش ٹاکس پہلی ہی گند پر شنے رن پر آؤٹ ہوئے تو ایسے میں دوستو یہاں انگلینڈ کی ٹیم کے تین بڑے وکٹ ماتر سات رن کے بھی تری گر چکے تھے اور یہاں بھارتی ٹیم کے گندواجوں نے جورجست لے حاصل کر لی تھی حالانکہ دوستو اس دوران ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسن روئے جوروٹ اور بینش ٹاکس تینوں ہی کھلاڑی شنے شنے رن پر ہی پاویلین لوٹے اور بھارتی ٹیم کے ان کھلاڑیوں نے آج کے اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کے بلے واجوں کے پر خچوڑا ڈالے باقی آپ سبھی دیکھ سکتے ہو کہ آگے 20-25 مقابلوں کے بعد کیا لائیو اپ ڈیٹ پوری چل رہی ہے اس کے بارے میں باقی اب آپ سبھی کی کیا رائے ہیں آج کے اس مقابلے کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے اور وچار ہمیں نیچے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کر جرور بتائیے گا